پاکستان کی پہچان عالم اسلام کی پہچان اور نشان پاکستان عمران خان کو رہائی دلوانے کے لیے اور پاکستان کو ریاست مدینہ مادل بنانے کے لیے اسلام آباد کے جلسے میں پاکستان کے ہر نوجوان کو عمران خان اسلام کا سچا سپاہی اور جانسار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے کہ اس کے دشمنوں نے لکھ کر بھی دیا ہے اور وربلی بھی کہا ہے کہ اس شخص کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر اس لیے نہیں بناو کہ یہ سلمان رشدی کو بلاس فیمر کہتا ہے گستاخ رسول کہتا ہے یہ اسلام کا نام لیتا ہے اس نے یو این کے عالمی سٹیج پہ کلمہ محمد رسول اللہ کو بلند کیا ہے یہ اسامہ بن لادن کو شہید کہتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری جو اس کی جیسے پردے پر خواتین کے بارے میں اس کا ایک لا جواب بیان موجود ہے اس چیز کو اس کے مخالفین نے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو لکھ کے دیا ہے میری اپیل یہ ہے کہ ان ساری مخالفین کی باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور یہ جو پاکستان کو ریاست مدینہ مارڈل بنانا چاہتا تھا یہ میں حلفن کہتا ہوں کہ یہ بناتا اور بنائے گا انشاءاللہ آٹھ ستمبر کا جلسہ اسلام آباد اس لیے بھی ہمارا حاضر ہونا ضروری ہے کہ ہمیں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کے دشمن بھی آج عمران خان کی اسلام کے لیے خدمات کو قبول کرنے پر مجبور ہیں اس لیے میں پاکستان کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو تم پر مسلط حکمران ہیں ایک تو یہ جالی مینڈٹ والے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ حسینہ واجد بنگلہ دیش والی مارڈل کی طرح کے لوگ ہیں ان کو بھی پاکستان کے نوجوان نکالیں اور پاکستان کی پہچان عالم اسلام کی پہچان اور نشان پاکستان عمران خان کو رہائی دلوانے کے لیے اور پاکستان کو ریاست مدینہ مارڈل بنانے کے لیے اسلام آباد کے جلسے میں پاکستان کے ہر نوجوان کو ہر پیر و جوان کو حاضر ہونا چاہیے اس نظریے سے کہ یہ پاکستان پرست بھی ہے اسلام پسند بھی ہے اور عالم اسلام کی دنیا میں پہچان ہے موسیقی